اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام پیارے بہن بھائیوں کے لئے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت پر مرسی برلہ بزنگیتا فرمائے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو ابو فرحان بھی میرے ساتھ مجود ہیں اسلام علیکم تو آج جو میں ریسپی بنا رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ مشہور ریسپی ہے اور ابھی چلتے ہیں لائیو آپ لوگ کو دکھائیں گے تو میں توڑوں گی اور آپ کو پودا بھی اس کا دکھاؤں گی اور سپیشل اس کا نیم کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے تو پہلے چلتے ہیں اور آپ لوگ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور راستے کا سفر بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے تو میری چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ہاں تو وہ جو پودا ہے وہ تقریباً ہمارے گھار سے دور ہے تو پہلے میں نے بہاں گیا ہوں میں تو ان گھار والوں سے جن کا یہ پودا ہے تو ان سے میں نے اجازت بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ آ کے توڑ لیں تو پودے یہ تقریباً دو چار ہی ہیں ہماری علاقے میں تقریباً میں نے بہت زیادہ ڈھونڈے آئے تو مجھے تین چار پودے ہی ملے ہیں اگر ہم لیتے تو بزار سے بھی لے سکتے تھے لیکن لائی دکھانا اور پودا جا کر دکھانا اور اس کی ریسیپی بنانا تو یہ ہے بھی بہت زیادہ مشہور ریسیپی تو میں نے بھی خود بھی پودا نہیں دیکھا میں پہلی بار دیکھوں گی میں نے بھی پودا پارے نہیں دیکھا تھا اب کال پرسو میں دیکھ کے آیا ہوں تو چلیں پیچ آ چلتے ہیں دیر ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی ہم روڈ پر رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو یہاں پر نا بائک پر تھوڑا دھکیوں گھر آتے ہیں تو اس وجہ سے کیمرہ جانا ہل رہا ہے تو بس ابھی تھوڑی دیر ہے تو ہم پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کو پھر دکھاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچنار کا درخت اور ماشاءاللہ سے کچنار دیکھیں کتنا پھلا ہوا ہے ابھی ہم توڑیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے تو میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا آپ لوگ کو سین دکھا لوں تو یہاں پر ہم آئی ہوئے ابو پرہان یہ دیکھیں وہ بھی موجود ہیں دیکھیں اس کے پھولوں کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سفید رنگ کے پھول ہیں اور ان کا ہی سالن بنتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اوپر پہنچ گیا ہو تو ابھی ہم نے پوچھا ہے ان سے کہ اس کے نا یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ توڑنے ہیں یا پھر یہ جو پھول ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چیز توڑنی ہے کیا نہیں تو ابھی ابو کو میں نے کہا آپ اوپر چڑھ جائیں اور جلدے دیں توڑ لیں پھر ہم بھی ابو کے ساتھ اوپر چڑھ کے دیکھیں نظر نہیں آرہا تو یہ کیونکہ نیچے نہر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس وجہ سے نیچے سے نہیں توڑ سکتے ہم اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم آئی ہوئے ہیں تو ساتھ میں پودے وغیرہ گھر ڈوگ بھی آیا ہوئے کاٹتا نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے موسم بھی اچھا ہے باقی یہ گھر بھی روڈ پہ کے اوپر بھی گھر ہے ان کا یہ دیکھیں چھوٹی بچی بھی آئی ہے اس لڑکے کی کام دیکھیں چھوٹی بچی ایک منٹ سائٹ پہ نا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ڈوگ یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ گھاس میں گھس گیا ہے کاٹ نہ لے یہ اتنا یہ ساتھ گھر اور یہ لگ رہا ہے شہتود کا درخت ہم گھر بھی پہنچائے ہیں پہلے نا اس کو ہم نے کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے آگ جلا لیتے ہیں واقعی مسالے بعد میں بنائیں گے تو کچنار آج ہم توڑ کر لے آئے ہیں کافی دور گئتے ہیں تو میں نے بھی پودا پہلی بات دیکھا ہے اور آپ لوگوں میں سے اکثر کسی نے دیکھا ہو گیا یہ ریسپی تو کسی نے نہیں تو اس کا بھی ایک دراست ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جس پر یہ لگتے ہیں تو اب ہم پہلے بار آج بکا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم ہی بنا چکی ہوں گی تو میں آج پہلے بار بنا ہوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ سے ٹیسٹری بھی بتائیں گے کیسا بنتا ہے پہلے آگ جلا لیتے ہیں آج بانے موں گی پانے کبھی بائی ہے آپ نے پتنا چال دام بہنے موسیقا ماشاءاللہ موسیقا 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 ہمارے لے تو آپ نے اس میں کماتر بھی جائیں اور پاکی کسی مسائلہ جی ذرا آج ہمیں کم کریں ہمیں بھی بیٹھے ہی ہیں آسلام علیکم تو ابھی بتا دیں پھر میں نے ابھی نہیں بنائے گی لال میں شک نہیں دانے توڑ گی موسیقی تو اب یہ مسائلہ کو ہم سیدکارہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں چکن بھی ابھی گئے ہیں جب ہم آئے ہیں تو ابھی میں چھوڑ کر پرہانہ ابھی پھر گئے ہیں چوک پر تو چکن لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے بھی تھوڑا ہو جاتا ہے اور اس میں چکن لازم ڈامنا کو دے تو اس سے اور بھی لہتا اس کے ٹیسٹ ہچا ہوتا ہے تو ابھی پہلے نہیں پتا کہ میں نے اس کا دائکہ مجھے پتا نہیں ہے تو ابھی کو پتا ہوگا ابھی میں سے پوچھتے کہ کیسے ہم اس کا دائکہ ہوتا ہے چی سواد اپا کبیر یہ ہم آپا سوہان میں دیاد چکے ہیں ابھی کیسے جیسے سوہان جی نے کہا ہم سبزی بناتے ہیں تو اس کی بھی ویسے ہی ریسیپی بنتی ہے یہ لوگ چانپ دا تھانے تو یہ ویسے بھی گولت دا مشہور اور پیمز ریسیپی ہے ہمارے علاقے میں زیادہ نہیں ہے اپنے کچھ بھی نہیں دائیں کوئی بھی پودے نہیں لے گیا سوہان جنہیں کبھی نہیں لے گیا تو انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ جو بھی ریسیپی جن کے دراست پودے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ لازمی لکھائیں پیکن اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کچھنا گوست کیار ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوش بہا رہے ہیں تو ابھی میں تیسٹر کے بتاتے ہیں کہ کیسا بنا ہے موسیقی بنا ہے اور اس کے نمس وغیرہ سب ہم نے مصالے گوھتی ڈالے ہیں تو یہ بھی اچھے ہی بنا ہے تو ابھی اپنی ویڈیو کبھی بھی کرتے ہیں کہ کافی لے تھا گئے اور آج کی جو ویڈیو ہم نے آپ لوگ سے لائیو دکھایا سے جنال کا درست اور آپ لوگ سے ریسیدی بھی بنا چیزید کی جیسے ویلیج میں جہاد کی اور سجید طرح بناتے ہیں تو افسر سیدی میں بھی بنتا ہوگا لیکن ان کے مسالے اور ان کے بنانے میں فرق ہوتا ہے تو آپ لوگ کو بہتا ہے اچھے لگا ہوگا اور ویڈیو کے آخر میں دمیں اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کے لئے ہزار کریں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ